اسلام زندہ بعد میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرقب سے پیدا فرمایا ہے جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے جسم زمین اور زمین کی غزاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وَقَدْ خَلَقُهُمْ أَطْوَارَ وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے اور روح ایک لطیف اللہ کا عمر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ روح ایک اللہ کا عمر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو روح آسمان سے آتی ہے جسم زمین میں بنتا ہے پھر چار مئنے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے زندگی متحرک ہو جاتی ہے روحی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے وہ حضرت مولانا ہو وہ کوئی ڈاکٹر ہو بادشاہ ہو صدر وزیر ہو سارے عزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے اس میں سے کیا نکل ہے ہر چیز تو موجود ہے اب یہ بولتا کیوں نہیں اٹھتا کیوں نہیں چلتا کیوں نہیں اس میں سے روح نکل گئی ہے روح ہمارے جسم کی اصل ہے اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے چونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے جانور بھی کھانے لگ جائیں گے زمین بھی اس کو گلانے لگ جائیں گے ہوائیں اس کو اس کو متغیر کرنے لگیں گی روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کاروان ہے اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تُقْ اللَّهُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں دو سو جواب بزاعت خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ اللہُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے تمہاری جسم سے نکال لیتا ہے تو میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّلْ لَّذِينَ كَفْرُ الْمَلَائِكُتُ يَضْرِبُونَ بُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پہ بھی مارتے ہیں اور اخرجو انفسکم اليو نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے ہو وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی احمد السالحان اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں اتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے اس کے پٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ایتہن نفس الخبیثہ کانت فالجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخرجو باہر آپ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہا تھا اب شریف اب شریف حمیمن و غصاق و آخرمن شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے و بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جو کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے کَا نَفْسٌ خَبِيصَ فِي الْجَسَدِ الْخَوِیِرِ یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْقُلُونِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَابِ کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لئے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّنَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اسے وہاں تکیل دیا جاتا ہے پھر کیامت تک اس کے لئے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے وہ نیک آدمی اللہ تعالی کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعُدُونَ نَحْنَ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمِ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہن نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجوی اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَأَبْ شِرِيْ وِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّنْ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضُبَانٍ آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی کہتے ہیں نفس الحمیدہ فی جسد الحمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحباں بے اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یہ عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے اور اس کو آفیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظارگاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم تو جیسے اصحابے کحف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا باہر تین سو سال گزرے اندر آدھائی دن گزرا تھا وہ جب اٹھے ہیں تو پچیس برس کا نوجوان سوہ تین سو سال کہوکے نہیں اٹھا وہ پچیس سال کے عمر میں اٹھائے نہ ناخن بڑھا ہے نہ موشیں بڑھモしょ مر پھنی ہیں نہ ان کی داریاں لمبی ہوئی ہیں کیونکہ تو زندہ تھے مر نہیں گئے تھے تو زندہکہ تُو بال بھی بڑھتے ہیں ناخن بھی بڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ ستین سو برس گزر گئے اور پچیس برس کا نوجوان پچیس سال کے عمر میں اٹھا ہے بیس برس کا بیس برس کے عمر میں اٹھا ہے اور وہ کہنے لگے کم لبیف نہ بھئی کتنا ٹھہرے ہیں قیومن او بعد یومن لگتا ہے دین آدھا دین ٹھہرے ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوچ آف کر دیا نکال دے گا یہاں وقت کو داخل نہیں انہیں دیا تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے تو وہ بیس آدھا دن کے بعد اٹھتے ہیں باہر تین سو سال اندر آدھا دن یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے وقت کو ختم کر دیتا ہے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح میرے عزیز ہو یہ دو موتیں انسان ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشنوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے رابعہ بسر احمد اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بولا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شکلوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دیں تو اب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے دو چار دس بیس آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بسری کا انتقال ہو گیا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی وہ کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی تو نے میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے تو وہ فرمانے لگی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکی رائے تھے اور مجھ سے کہنے کہ من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس ورس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھولی ہوں گی ان کا بیالیس ورس کے عمر میں انتقال ہوا تھا تو وہ کہنے کہ سبحان اللہ جس کو میں چالیس ورس نہ بھولا سکی میں اسے چار ہاتھ زمین کے اندر آکے بھول جاؤں گی تو منکر نکی رکھنے لگے اس کا کیا حساب لینا پھر انہیں پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتہ کہاں گیا تحجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے آمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے قیامت کا دن میرا وہ کرتہ بھی میرے اطارازوں میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے یہ بھی ایک موت ہے اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں اور دوسری بھی ایک موت ہے ہمارے علاقے کی بتاروں اپنے علاقے کی ایک زمیندار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہے تھے تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی قبرستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آگئے ہیں یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی تو بھائیو یہ ایک جسم میں ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم اطاف فرمائے ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی صح کالی روح ہوتی فرمائے بردار کی روشن شمکدار روح ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھی ہیں اور کچھ روح کے رکھی ہیں جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذاوی مٹی سے نکلتی ہے روح آسمان سے ہے اس کی غذاوی آسمان سے ہے روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے میں بیان کے دوران بھی پانی پیر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوک جاتا ہے مجھے طلب محسوس ہوتی بھی پانی حلق سوکتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنائے ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے رسول کی طلب رکھ دی ہے یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی جیسے بھوکا روٹی نہ کھالے پیاسہ پانی نہ پیلے اسے چین نہیں آسکتا وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نعاشنا ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آسکتا اس کا اندر پریشان رہے گا انیس سو ستانوے میں جب جنیجم شیر سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسی حاصل ہے میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنہ پوری ہے اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر خلا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتے ہوں جس کا کوئی ساخل نہیں جس کی کوئی سمت نہیں www.desokran.com ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے ہائے یہ ہوتا ہائے وہ ہوتا تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جاری ہے میں کیوں ایسا کر رہا ہوں میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں میرے اندر ویران کیوں ہیں میرے اندر میں خلا کیوں ہیں یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں فائف سٹار ہوتلوں سے بجھانا چاہتا ہے روح کیا جانے روٹی کیا ہے شراب کیا ہے پانی کیا ہے عورت کیا ہے موسیقی کیا ہے گھنگرو کیا ہے پائل کیا ہے چھنکار کیا ہے روح کو ان چیزوں کی کیا خبر امریکہ میں اماریک جماعت تھی تو چار لڑکے دو لڑکی ہیں چار لڑکے دو لڑکے مسلمان تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم ارخ کو جب پڑھائے نا کلمہ انہوں نے کہا ہائے انہوں نے کہا ہائے وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر دل پر کہا ہائے تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر وہ کہنے کہ کیا ہوا کیا ہوا کہنے کہ جب سے ہوئے سنوالہ یہ جگہ خالی تھی یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی یہ جگہ خالی رہے گی یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی یہاں تالے لگے میں یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے باقی کوئی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھڑ سکے باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے یہاں بند دروازے ہیں یہاں صرف اللہ پہنچے گا اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی موسیقی موسیقی